بابتسمہ کے وقت ہم قائن، نبی اور بادشاہ بن جاتے ہیں تو آئیے ملکہ گرافت کریں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے کیریکیزم آف تکیترک چورس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بابتسمہ کے ذریعے ہر مسیحی قائن، نبی اور بادشاہ بن جاتا ہے تو آئیے ملکہ گرافت کریں بابتسمہ کے ذریعے جب ہر مسیحی قائن بنتا ہے تو وہ اپنی کہانت کو کس طرح پریکٹس کرتا ہے جب آپ قربانی دے کر لوگوں کو خدا کے کلام اور اس کی طرف راغب کرتے ہیں تو دار حقیقت آپ اپنی کہانت کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جس طرح قائن الطار پر قربانی گزرانتا ہے اسی طرح آپ قربانی دے کر لوگوں کو جب خدا کے طرف راغب کرتے ہیں تو دار حقیقت آپ بھی اس وقت قربانی گزران رہے ہوتے ہیں جب ہم بابتسمہ کے ذریعے نبی قرار دیے جاتے ہیں تو ہم اپنی نبوت کا کس طرح اظہار کرتے ہیں یا اپنی نبوت کو کس طرح پریکٹس کرتے ہیں جب ہم سچائی اور خدا کے کلام کے لیے دلیری سے گواہی دیتے ہیں تو وہ اس وقت دار حقیقت ہم نبی کا کردار ادا کرتے ہیں ہم سب مسیحی بابتسمہ کے ذریعے بادشاہ قرار دیے جاتے ہیں تو ہم اپنی بادشاہی کو کس طرح پریکٹس کرتے ہیں آئیے مل کر دیافت کریں جب ہم لوگوں کو قربانی دیکھ کر اور سچائی پول کر خدا کے طرف راغب کرتے ہیں خدا کے کلام کے طرف راغب کرتے ہیں تو دار حقیقت ہم اس وقت بادشاہ کا کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہم مسیح خداون کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تاک پھیلا سکیں گاڈ بلیس شیئر گاڈ بلیس شیئر